ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیدزاد اور جنرل اسٹین کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں افغان عمل میں پیش رفت پر علاقائی ادم استحقام پر گفتگو ہوئی پاک افغان سرحدی انتظام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی براہ افغانستان محمد صادق بھی موجود تھے اور آپ کو بتائیں کہ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا سلانہ عرص اختتام پذیر ہو گیا اختتامی دعا میں ملک و قوم کے لئے اکرام مشایق اہم شخصیات بڑی تعداد میں ظاہرین کی حاضری مزار اقدس پر محفل نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سما بن گیا اور یہاں پہ آپ کو عام خبر دیں کہ بیت اللہ شریف کی فضاء ایک بار پھر ذکر و درود سے موتر ہو گئی عمرہ ظاہرین کی جانب سے توافع کعبہ کا سلسلہ جاری اللہ کے مہمان کرونا وبا سے بھی محفوظ ہرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق پانچ اکتوبر سے آٹھ نومبر تک ایک کیس بھی سامنے نہیں آیا جو بائیڈن کے ساتھ ورچول مباعثے میں شرکت نہ کرنے کے لان ورچول بحث پر اپنا وقت ضائع کرنے والا نہیں ہوں عریف جو بائیڈن کا رد عمل کہا ٹرمپ ہر سیکنڈ میں اپنا خیال بدلتے ہیں کمیشن کی سفارشات پر عمل کروں گا اور عدب کا دوہزار بیس کا نوبل انام امریکی شائرہ کے نام سویڈش اکیڈمی آف نوبل پرائز کا ستتر سالہ لویس بلک کو نوبل انام دینے کا اعلان لویس نے انگریزی جنگلیش کرکٹ بورڈ کا پاکستان میں تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کھیلنے پر غور انگلیش ٹیم جنوری دوہزار اکیس میں دوہزار ایس سے پانچ روزار دورے کے لیے پاکستان آنے کا بھی امکان اور کھیل کی دنیا سے ایک اور خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کا دو دن کے وقفے کے بعد آج دوبارہ آغاز ہوگا دوسرے مرحلے میں راول پینڈی میں تمام میچز تماشائیوں کے بغیر کھیلے جائیں گے پہلا میچ نوڈرن اور اپنا سینٹرل پنجاب کے درمیان دوسرا میچ سندھ اور ساؤت پنجاب کے درمیان ہوگا رکھ کرتے ہیں علاقائی خبروں کا اور خبر ہے سب سے پہلے لاہور سے جہاں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما این ایک سو اکتیس کی ہر دل عزیز شخصیت رمضان خان نیازی کو انٹی نارکوٹیکس کا چیئرمن لاہور ڈیویزن منتخب کر دیا گیا سینئر رانوما اور دیگر حلقہ اعباب کی طرف سے مبارک بات کا سلسلہ جاری مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنوما این ایک سو اکتیس کی ہر دل عزیز شخصیت رمضان خان نیازی کو انٹی نارکوٹیکس کا چیف کوارڈینیٹر لاہور ڈیویزن بننے پر انچارج کمپلینٹ سیلف زیرالہ پنجاب زین احمد شیخ سینئر قانون دان چودی عمر طالب صدر لاہور کینٹ ٹاؤن انصاف ویلفر ونگ حافظ شبیر حسین گل رہنوما پاکستان تحریک انصاف چودی زکاولہ ڈلو چودی عباس علی ڈلو انیل بھٹی ندیم بیگ عمر بھٹی اور دیگر نے مبارک بات پیش کی سینئر اہنماوں کا کہنا تھا رمضان خان نیازی لاہور شیخ پورا ننکانہ صاحب اور قصور میں اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیں گے انہوں نے رمضان خان نیازی کو چیرمن انٹی نارکوٹیکس لاہور ڈیویزن منتخب کرنے پر وزیراعظم پاکستان امران خان وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار گورنر پنجاب چودی محمد سرور چیرمن پروینشنل نارکوٹیکس کنٹرول کمیٹی پنجاب چودی محمد رمضان کا شکریہ ادا کیا چیرمن انٹی نارکوٹیکس لاہور ڈیویزن رمضان خان نیازی نے کہا منشاعت جیسی لانت سے نوجوان نسل کا مستقبل تباہ کرنے والے اور ان کی سرپرستی کرنے والے اپنا قبلہ ترست کر لیں بہت جلد منشاعت فروشوں کے خلاف بڑا اپریشن کروائیں گے کیمرامین حمزہ لیاقت کے ساتھ تمین نکیبی رائل نیوز لاہور خبر ہے حب سے جان حب سرکل میں امن و امان کے حوالے سے ڈی ایس پی محمد یونس رزا کی نگرانی میں سیوک سینٹرٹ میں اجلاس ہوا اجلاس سے جمعیت علماء اسلام زلال اسبیلہ کے ڈیپٹی سیکریٹری جنرل اور تحصیل حب کے امیر مولانا شاہ محمد صدی کی کتاب کرتے ہوئے کہا کہ حب شہر کے امن میں خلل ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور منشیات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک کلو دو کلو پکرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا قانون نافذ کرنے والے ادارے منشیات کے اڈوں کو باقاعدہ مسمار کریں پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے حب کے امن و امان کو بحال کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں جمعیت علماء اسلام ہمیشہ حب کے عوام کے ساتھ ہے اور ہم کسی بھی صورت میں حب کے امن میں خلل پیدا نہیں ہونے دیں گے خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے جہاں ڈی پیو محمد علی وسیم اور ڈیپٹی کمیشنر آغا زہیر عباس شرازی صدر جماعت اہل سننا جنوبی پنجاب میمبر ڈویجنل امن کمیٹی شیخ صرفکار علی رزوی کی آیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے اس موقع پر میمبران زلعی امن کمیٹی کاری صحف اللہ عابد سید میر بابر علی محمد شاہد رزا قادری اور دیگر شخصیات بھی موجود تھی ڈی پیو اور ڈیپٹی کمیشنر نے اس موقع پر کہا کہ میمبران امن کمیٹی پولیس اور زلعی انتظامیہ کے دستے بازو ہیں جنہوں نے زلع خانے وال میں امن و امان کی فضاء کو برقرار رکھنے کے لیے قلیدی کردار ادا کیا ہے خبر ہے کہرورپکہ سے آپ کو بتائیں ملک بھر کی طرح کہرورپکہ میں بھی قدرتی آفات کے بارے میں آگاہی اور بچاؤں کا قومی دن منایا جا رہا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کہرورپکہ سینٹر میں ناغانی آفات سے نمٹنے اور بچاؤں کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا اور ریلی نکالی گئے جس میں ٹائگر فورس کے نوجوانوں اور رزاکاروں نے شرکت کی خبر ہے کہرورپکہ میں ابھی بھی قدرتی آفات سے بچاؤں کے حوالے سے قومی دن منایا جا رہا ہے جس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے آگاہی سیمینار مناقب کیا گیا جس میں ٹائگر فورس کے جوانوں اور شرکاؤں نے آفات سے نمٹنے کے لیے تربیت دی گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے رزاکاروں کے ہمراہ ریسکیو آفیس سے ایسی آفیس تک آگاہی ووک کا اعتمام بھی کیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سے اسسسٹنٹ کمیشنر آفیس تک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی سربراہی احمد شیر انچارج ریسکیو سینٹر کروڑ پکا نے کی انہوں نے کہا کہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نہ صرف قدرتی آفات اور ایمرجنسی کے صورت میں لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے بلکہ آفات سے بچاؤں کے لیے آگاہی سیمینار اور ووک کا اعتمام بھی کیا جاتا ہے جس کا مقصد عوام کو نافات سے نمٹنے کے لیے آگاہی دینا اور حفاظت انتظامات کے بارے میں بتانا ہوتا ہے سیمینار کے آخر میں قدرتی آفات میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا کی گئی خبر ہے جنگ سے جہاں پہ جنگ مرسن اور پیرکورٹ فیڈر کی افتتائی تقریب پیرکورٹ میں سید محبوب نبی گلانی نے کہ دیرہ پر منعقد ہوئی وفاقی وزیر براہ سیفران سائبزادہ محبوب سلطان نے مرسن اور پیرکورٹ فیڈر کا افتتائی بھی کیا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر براہ سیفران سائبزادہ محبوب سلطان نے کہا کہ یوسی پیرکورٹ اور مرسن میں بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دریائے چناب پر رابطہ پل کی تعمیر کا وعدہ بھی کیا ہے اور علاقے کے مسائل جلد حل کیے جائیں گے خاص طور پر پیرکورٹ میں سیویت کے سسٹم کو فوری حل کیا جائے گا جیسے فنڈ جاری ہوں گے تو علاقے کی رابطہ سرکوں کو مرمت کیا جائے گا اروان کی کثیر تعداد تقریب میں موجود تھی تقریب میں علاقہ معززین سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی جن میں پیر محبوب نبی گلانی غزنفر علی خان پاتھوانا میاں آزم چیلا مہر اشرف جرکی ایکسین میاں مدسر شیخ ایسریو غلام عباس سید تاہیر عباس شاہ میاں مظفر محمود چیلا بھی شامل تھے رکھ کرتے ہیں سمندری آپ کو بتائیں کہ ایکسین واپڈا راوز زبیر کے خلاف بھرپور احتجاج جاری لوائکین کے مطابق چھے ماہ سے ایکسین واپڈا کی جانت سے جھوٹے مقدمات درج کروانے پر دل برداشتہ ہو کر واپڈا الکار غلام سرور جان کی بازی ہار گیا مزید جانتے ہیں سمندری سے اپنے نمائندے عامر خان نے آج سمندری تھانا سٹی کے علاقہ میں ایکسین واپڈا راوز زبیر کے خلاف شدید احتجاج جاری مظاہرین نے سمندری سے فیصلہ بار روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا لوائکین نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ چھے ماہ سے ایکسین واپڈا کی جانب سے غلام سرور کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروائے جا رہے تھے آج دل برداشتہ ہو کر غلام سرور جان کی بازی ہار گیا لوائکین کا مطالبہ ہے کہ غلام سرور کی جگہ اس کے بیٹے کو نوکری پر رکھا جائے اور ایکسین واپڈا راوز زبیر کو فوری طور پر گرفتار کر کے نوکری سے برخواست کیا جائے کیمرامین رانہ شروز کے ساتھ عمر خانیاتی رویل نیوز رکھ کرتے ہیں گجرہ والا کا آپ کو بتائیں کہ یونین کونسل رکھ کیکرہ والی کے امیدوار برائے بلدیاتی انتخابات رانہ حسن افتخار نے رویل نیوز سے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں علاقہ بھر کے کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام کرواتا ہوں اور خدمات کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہ گا مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حامد علی سوحل سے جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے چیرمن زکاة کمیٹری رانہ حسن افتخار جو کہ بلدیاتی لیکشن راکھ کیکرہ والی سے امیدوار بھی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے جو اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کروائے ہیں ان کی تھوڑی تفصیل بتائیں جی اسلام علیکم میں اپنے حلقے میں تقریباً دس کروڑ سے زائد کا بجڑ یہاں پہ لگوا چکا ہوں یہ ایک سال کے اندر اندر جس میں ہم نے کافی زیادہ ترقیاتی کام کروائے ہیں بہت زیادہ سڑکیں جو ٹوٹی پوٹی دیں ان کو ہم نے ٹھیک کیا جیسے کہ آر ایفرام کا علاقہ بہت زیادہ پسماندہ تھا اس کو ہم نے ساپ نیٹ اینڈ کرین کیا اس کے بعد بھولے کا مین بزار تھا اس کو ساپ کیا اس کے بعد بشیر قانونی میں ہم نے بجڈ لگوایا اس کے بعد ہم نے سنیا والا باز بزار بنایا ملکوں والا بزار بنایا سب سے مین بزار جو تھا سڑک تھی مارے گاؤں کی جو کبرستان کو لنک کرتی تھی بچوں کے سکولوں کو لنک کرتی تھی وہ بھی ہم نے بنوائی ہے جو دونوں سائٹ سے ہے یہ سوے والا روڈ سے کہتے ہیں وہ دونوں سائٹ سے ہم نے بنوایا یہ دس کروڑ کا بجڑ تھا جو ہم نے بڑے ہی کم مدت میں دین چار ماں کے اندر اندر اس کو جو ہے اپنے علاقے میں لگوا کے اپنے علاقے پر ساس اتھا لگوا ہے سیدرم صاحب ہم مجھے یہ فرمائے کہ آپ پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیں گے اور الیکشن جیت کر سب سے پہلا ایسا پون سا آپ کان سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری علاقے پر انشاءاللہ ہم پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے سب سے پہلے جو میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے میرے علاقے میں بچیوں کے لیے میٹرک تک سکول ہونا چاہیے بچوں کے لیے میٹرک تک سکول ہونا چاہیے جو کہ سترہ دار کی بادی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی ایک بھی سکول نہ بچیوں کا نہ بچوں کا میٹرک تک نہیں ہے میں ہلتھ سینٹر یہاں پر بنوانا چاہتا ہوں جو ہمارے غریب طبقہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ میری خواہش یہ ہے کہ یہاں کا مصدور طبقہ جو انہاں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دے سکے تاکہ وہ بھی ان کے بچے بھی سیوچر جوانا ان کا بھی برائیٹ ہو سکے جی آپ باتیں سورت رانا حسن افتخار کی جو کہ چیئرمن زکاة کمیٹی ہے داخل ککرہ والی اور امیدوار ہیں بلدیاتی لیکشن کے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے کروڑوں روپے کے اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کروائے ہیں اور میری اپنے حلقے کے ووٹر سپوٹر سے یہی اپیر ہے کہ ایک دفعہ مجھے آپ کامیاب کروائیں انشاءاللہ تعالی جو میرے انتہابی وعدے ہوں گے انشاءاللہ تعالی میں اسے وفا کرنے کی کچھ اشتر ہوں کیمرمن شاہد زید کے ساتھ حامد علی سوہر رائے رکھ کرتے ہیں جہاں پہ چیلم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مختلف علاقوں سے معتمی جلوس برامد ہوئے جلوسوں میں شریع قضاداروں نے سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے ہوئے شہدہ کربلا کو پرسا دیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے علماء کرام اور ذاکرین کا کہنا تھا کہ فلسفہ کربلا جدو جہد اور ظالم کے خلاف ڈٹ کر مقابلے کا سبق دیتا ہے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے بزرگوں اور اولیہ کراموں کی زیارتوں کو جلد از جلد کھول دیں جس کے لئے گزشتہ چودہ دنوں سے دھرنا جاری ہے تاکہ ہم اپنے اکابرین بزرگواروں کی مزاراتوں کی مرمت اور کھولنے پر ان کے لئے حاضری لگائیں جہلوں کے جلوس کے لئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور جلوس اپنے مقررہ راستوں سے اتلے ہوئے مختلف امام بارگاہوں پر اختتام پذیر ہوئے خبر ہے سواد سے جہاں سبائی ڈیپٹی جنرل سیکریٹری پاکستان مسلم لیگ نون بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے عوام کا جینہ محال کر دیا مہنگائی میں دین بدن اضافہ ہو رہا ہے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں اس حکومت سے انتہائی بہزار ہو چکے ہیں اور اگر آپ سیاسی جماعت لوگوں کے نظر سیاسی جماعتوں کے طرف عوام کے نظر سیاسی جماعتوں کے طرف ہے کیونکہ سرکاری ملازمین مشکلات میں ہیں تمام عوام مشکلات میں ہیں مشکلات بنیادی وجہ مہنگائی ہے بے روزگاری ہے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے ابھی ایک کروڑ چوبیس آزار تک لوگ بے رضوار کرا دی گئے ان لوگوں نے کہا کہ پچاس لاکھ گھر بنائیں گے گھر نہیں اس کے وعدے جتنے انتخابی وعدے کی ہوئے تھے جتنے وعدے کی ہوئے تھے اس کے الٹ یہ لوگ جا رہے ہیں اور لوگوں عوام کو انتہائی مشکلات تو تکلیم میں ڈالا ہوا ہے اسی وجہ سے اب لوگوں کے نظر اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں پر ہے کہ وہ اگر میدان میں نہیں نکل آئیں گے تو یہ عوام مجبوراً نکل آئیں گے اور جس سے ملک کے لئے خطرات پیدا ہوں گے یہ ملک پہلے ہمارے لئے یہ ملک عظیم ہے اور یہ ملک رہے گے تو ہم رہیں گے تو اس ملک کے بقاق کے لئے اس ملک کے سالمیت کے لئے اس ملک کے ترقی کے لئے اب اپوزیشن جماعتوں نے جو اتھیات بنائے ہوئے وہ اٹھیں گے اور اس عوام جو مشکلات اور تکلیپات میں گیرے ہوئے ان باویس کور عوام کو مشکلات اور تکلیپات سے نکانیں گے اس لئے ہم جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ اس جدوجہد میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے ہم نے پہلے بھی لوگوں کے لئے آواز اٹھائے اب بھی عوام کے لئے آواز اٹھائیں گے اور جتنی مشکلات اور تکلیپاتیں اس کے لئے عوام کے ساتھ یہ جہتی کا مظاہرہ کریں گے اور ہم بھی عوام میں آتے ہیں ہم نے بھی کہا کہ چلو یہ حکومت پانچ سال پورے کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جتنی وعدی کی ہے یہ یوٹرن خان ہر وعدے میں یوٹرن رہ رہا ہے خارج پالیسین کے ناکام ہے داخل پالیسین کے ناکام ہے کوئی ادارہ جو ہے بیروکریسی کے ساتھ ان کے لڑائے جگڑے ہیں ان کے وجہ سے ملک ان کے ائی مشکلات میں ہیں رخ کرتے ہیں بالا کوٹ کا یوپل پر متاثرین زلزلہ کا بنیادی حقوق نہ ملنے پر احتجاد شہرائے ناران اور قسم کی ٹریفک کے لئے بند کر دی گئی زلزلہ دوہزار پانچ کی پندرویں برسی کے موقع پر متاثرین کا زلزلہ کا اپنے حق کے لئے احتجاد جاری ہے سیکروں افراد نے یوپل پر دھرنا دے دیا ہے بالا کوٹ سے ناران گلگت آنے اور جانے والی ٹریفک مکمل طور پر بند کر دی گئی جس میں بہت بڑی تعداد سیاہوں کی بھی تھی متاثرین کا بنیادی حق حاصل ہونے تک احتجاد جائی رکھنے کا اعلان کیا ہے مزید دیکھتے ہیں رفاقت آوان کی اس ریپورٹ میں جی میں آج بالا کوٹ میں موجود ہوں اور آج آٹھ اکٹوبر کا دن ہے بالا کوٹ کی تاریخ میں یہ سیاہ ترین دن ہے اس دن دوہزار پانچ کو ایک اورناک زلزلہ آیا تھا اس میں ہزاروں افراد لکنوں ہیں جل بن گئے تھے اور اس حوالے سے تقریباً پندرہ سال گزر چکے ہیں یہاں پر ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا تھا نیو بالا کوٹ سٹی کی حوالے سے اور تقریباً پندرہ سال گزرنے کے باوجود بھی اس پر کوئی عمل نہیں ہو سکا اور یہاں کی جو عوام ہے یہاں کے جو ریڈ زون کے رہائشی ہیں وہ اعتجاج کر رہے ہیں اور یہ اعتجاج جو ہے انہوں نے پچھلی بھی جو سال گزرے ہیں آٹھ اکٹوبر کا دن گزرے ہیں ان میں بھی اعتجاج کرتے رہے ہیں لیکن آج کا جو اعتجاج ہے اس میں کافی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر شریک ہیں یہاں پر اعتجاجی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس نے اعتجاجی کمپ لگایا ہوئے نیو بالا کورٹ سٹی کے نام سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں بھی اپنا حق لے کر رہیں گے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت نوجوان اطاعت کے صدر اور یہ ایکشن کمیٹی جو ہے اس میں ان کا بھی ایم رو آج کا جو اعتجاجی کمپ لگے کمپ جو لگے وہ تو ایک مہینے سے لگو گئے جو موم چاہ رہی تھی وہ دیئے لیکن جو آج اعتجاج ہو رہے اس سے پہلے پندرہ سال اعتجاج ہوتے رہے ہیں اور وہ اعتجاج بکرتے رہے ہیں لیکن آج جو ہم نے شروع کیا یہ طریق نیو بالا کورٹ سٹی کے نام سے ایک آغاز کیا ہے یہ ابتداء ہے یہ اعتجاجی مظاہریں اب ہوتے رہیں گے جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا ہمارے یہ اعتجاجی مظاہریں ہوتے رہیں گے اس سے پہلے آپ کو بھی ملوم ہے پندرہ سال گزر گئے ہیں یہاں سے بھی جو ایکشن کمیٹی بنی تھی کچھ نہیں ہوا ہمارا حکومت ہے حکومت ایوانوں سے مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور جتنے بھی ہمارے غریب لوگ ہیں وہ اس وقت کوئی ٹینٹ میں رہ رہے ہیں کوئی خیموں میں رہ رہے ہیں اور جو شلٹر ہیں کوئی جلس گئے ہیں اس میں کتنے ہمارے لوگ مر گئے ہیں اس کی وجہ سے تو میری گزارش ہے کہ اس مسئلے کو جلد سے جلد آل کی جائے اسی وجہ سے یہ اعتجاج ہو رہے ہیں جی آپ نے یہ سنا کہ یہاں پر کافی زیادہ مشکلات ہیں لیکن ان مشکلات کا حل کون کرے گا ساتھی کیمروین کے ساتھ رفاقت اوان رائل نیوز خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پہ کسان بورڈ لاہور ڈیویشن کا اجلاس زیر صدارت میاں رشید منحالہ بورڈر پٹی کے علاقہ نتھو کی میں مناقض ہوا اجلاس میں ویزبانی سینئر نائب صدر حاجی اسگر میونے کی میاں رشید منحالہ نے کہا کہ اپنے زندگی میں کسانوں کی فلاح و بیبود کے لیے وقف کر چکا ہوں مزید جانتے ہیں چیف رپورٹر امین نکیبی کس رپورٹ میں کسان بورڈ لاہور ڈیویزن کا اجلاس زیر صدارت میاں رشید منحالہ بورڈر پٹی کے علاقہ نتھو کی میں منقت ہوا اجلاس کی مزبانی سینئر نائب صدر حاجی اسگر میونے کی اجلاس میں تنظیمی فلاحی معاملات پر غور کیا گیا چوائنٹ شکتی میاں بابا نمبردار صدر واگا ٹاؤن نواز گرکی لیگل اڈوائزر اختر خان منحالہ چودی رفیق جر چودی عرفان نمبردار میاں شفیق منامہ سرور نمبردار میاں شکیل عبدالحمید بیو میاں امران ملک شکیل ولی محمد اور ڈاکٹر رشید نے بھی جلاس میں شرکت کی اور میاں رشید منحالہ کی خدمات کو سرحتے ہوئے کہا میاں رشید منحالہ جیسے قائد صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا مکمل اطماعات پر میاں رشید منحالہ نے کابینہ کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا اپنی زندگی کو کسانوں کی فلاہ و بیبود کے لیے وقف کر چکا ہو میاں رشید منحالہ نے کہا ملک پھر میں پیدا ہونے والا گندم کا بہران اس وقت عوام اور قومی خزانے کے لیے زہر قاتل بن چکا ہے ذریعی اجناس کی کم قیمتوں اور ذریعی مداخل جیسے کھاد بیچ کیڑے مار ادویات اور ڈیزل کی ہوش ربا قیمتوں کی وجہ سے ذراعت گھٹے کا سودا بن چکا ہے صدر قسان بور لاہور ڈویزن نے مزید کہا مجودہ حکومت ہوش کے ناخن لے اور قسانوں کو بہتر سے بہتر رلیف فراہم کرے ورنہ قسان سڑکوں پر آنے اور آپ کا بوریہ بستر رول کروانے پر مجبور ہو جائیں گے کیمرامین وسیم اکرم کے ساتھ امین نکی بی رائل نیوز لاہور رکھ کرتے ہیں گھوٹکی کا جہاں ایس ایس پی گھوٹکی جناب عمر طفیل صاحب کی ہدایت پہ گھوٹکی پولیس کا جواریوں اور دیگر جرائم پیش افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھانہ سیکشن پولیس نے دورانے گشت کوفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ماتھیلو لنک روڈ سے ایک چاکو نکد رکم برامد پولیس گرفتار ملزم کو تھانہ پہ لے آئی اور ان کے خلاف کرائم نمبر دوزار بیس سی بٹا دو سو تہتر نائن سی نارکو ٹیکس کنٹرول اٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا رکھ کرتے ہیں سنجور چک نمبر بائیس کا جہاں طلابوں کا حال بدترین ہے کافی دنوں سے طلابوں میں پانی نہیں ہے اور طلابوں میں بچے کھیل رہے ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے دلیب کمار سے جی دلیب کمار جی بلکل میں اس وقت چک نمبر بائیس کے ان طلابوں میں موجود ہوں اس طلابوں کی کافی عرصے سے صفائی نہ ہو سکی لاکھوں کے بجٹ آئے لیکن تا حال صفائی نہ ہو سکی چک نمبر بائیس کی اوام پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہی ہے اگر تین چار دن پانی پانی کی سپلائی آتی بھی ہے تو پہلے دس منٹ بدبودار پانی آتا ہے اور طلابوں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے طلاب پارہ کا منظر پیش کر رہے ہیں جس میں بچے کھیل رہے ہیں اور یہاں کے انتظامیاں سکون کی نیند سو رہی ہے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کے دوسرے ازلاع کی طرح خوشاب کے علاقے جہراباد میں بھی چہلم امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ منعقد ہوا خوشاب اور گرد و نماغ کے ماتمی دستے رکافتیں عبور کرتے ہوئے مرکز امام برگاہ حسینیہ جہراباد پہنچے جہاں پر نماز مغرب پڑھی گئی اور بعد میں قدیمی جلوس برامد ہوا اور اپنے قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا مرکز امام برگاہ میں اختتام پذیر بھی ہو گیا جلوس میں ریسکیو ٹیم میں اور پولیس کی بھاری نفری تائینات تھی جلوس کے رستے پر جگہ جگہ سبیلے اور لنگر حسینی کا انتظام کیا گیا تھا خبر ہے چونیا سے جہاں چونیا شہریوں نے گھروں اور دکانوں سے قیمتی موبائل پانچوری کرنے والے چور کو درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا چونیا ملزم کی سی سی ٹی وی فوٹیج گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ملزم اسمان کو شہریوں نے نیو بس ٹرمینل پر پہچان لیا اور خوب درگت بنا ڈالی شہریوں نے درگت بنانے کے بعد ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا ملزم حجرہ شاہ مقیم کا رہائشی نکلا پولیس نے مقدمہ درچ کر لیا موقع پر ملزم سے چوری شدہ قیمتی متعدد موبائل فان برامت کر لیے گئے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے رکھ کرتے ہیں صادق آباد کا جہاں صادق آباد میں حاجی محمد عارف ہیمن رائٹس کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے ہیمن رائٹس کے جنرل سیکریٹری منتخب ہونے پر مہر فاروق نے حاجی محمد عارف کو مبارک بات دی ساتھ میں رانہ عزر منیر بھی موجود تھے ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ عبد المنان جی بلکل اس وقت میرے ساتھ صادق آباد کی سماجی شخصیت حاجی محمد عارف صاحب موجود ہیں جو کہ ہیمن رائٹس کے جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے ہیں جنرل سیکریٹری منتخب ہونے کے بعد مہر فاروق صاحب نے حاجی صاحب کو مبارک بات دی جنرل سیکریٹری تو منتخب ہوگئے اب ان کے دل میں عوام کے لئے اور صادق آباد کے لئے کیا کرنا چاہیں گے تو ان سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں تو پہلے بھی عوام کے ساتھ ہوں اور شانہ بشانہ جو موشے ہو سکتا میں خدمت کرتا ہوں سپورٹ مینوں کی بھی خدمت کرتا ہوں اور غریب عوام کی بھی خدمت کرتا ہوں اور میرا علان ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو تو ارسلان میڈکر سٹور پر میرا کھاتا ہے اگر کسی کو جینئی ضرورت مند آدمی ہو تو اس کو وہاں سے میں دعای لے کے دیتا بھی ہوں اور دیتا بھی رہنگا اور میں انشاءاللہ تعالی ہر غریب آدمی کے ساتھ ہوں کیونکہ میں بھی پہلے غریب آدمی تھا ابھی اللہ کی رحمت ہے تو انشاءاللہ تعالی میرا ذہن ہے کہ یہ جو جنرل سیکرٹری مجھے ذمہ داری ملی ہے تاکہ میں اور بھی اس کو آسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی سب دوستوں رکھ کرتے ہیں جام شورو کا جہاں پہ موٹروے پولیس کی جانب سے جام شورو سیکرٹر پر تھلسیمیا مریضوں کے لیے خون کے اتیاد کا کیمپ لگایا گیا جس میں موٹروے پولیس کے افسران سمیت جوانوں نے بھی خون کاتیا دیا مزید جانتے ہیں شوکت علی خان کی اس ریپورٹ میں موٹروے پولیس سیکرٹر جام شورو کی جانب سے تھلسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے اتیاد کا کیمپ لگایا گیا موٹروے پولیس سیکرٹر جام شورو کی جانب سے سیکرٹر کمانڈر زاہد نظیر کی نگرانی میں تھلسیمیا مریضوں کے لیے خون کے اتیاد دیئے گئے اس پروگرام میں ریجنل بلیڈ سنٹر جام شورو سے آئے ہوئے ڈاکٹر کاشف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ سیکرٹر آفیس لائن ہیڈ پورٹر اور فیلڈ کے افسران اور جوانوں سے تھلسیمیا مریضوں کے لیے خون کے اتیاد جمع کیے اس موقع پر ڈاکٹر کاشف کا کہنا تھا کہ موٹروے پولیس سیکرٹر جام شورو کے سیکرٹر کمانڈر زاہد نظیر کا یہ اقدام قابل تحسین ہے اور موٹروے پولیس اس طرح کے فلاحی کاموں میں بڑچر کا حصہ لیتی ہے جبکہ سیکرٹر کمانڈر زاہد نظیر کا کہنا تھا کہ ہمارے افسران اور جوان کبھی بھی اس طرح کے فلاحی کاموں سے پیچھے نہیں اٹھتے اس موقع پر خون دینے والے جوانوں اور افسران کا کہنا تھا کہ خون دینا صدقہ جاریہ ہے ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا ہر مسلمان کا فرض ہے اس کارے خیر میں ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر راشد صدیقی ڈی ایس پی مٹیاری صدر الدین تالپور اور موٹروے پولیس کے ترجمان سید تراب قازمی بھی موجود تھے شوکت علی خان آپ کو بتائیں کہ امیدوار چیئرمن نوشہرہ غربی عبدالقادر خان جٹ کی داجل کے صافیوں کے عزاز میں کھانے کی دعوت محمد خالد جٹ اور عبدالقادر جٹ کا پروگرام ہوا پروگرام کے بعد امیدوار چیئرمن نوشہرہ غربی عبدالقادر خان جٹ نے صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عوام کی محرومیوں کو دیکھ کر چیئرمن کے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہم باپ دادا سے نوشہرہ غربی کی عوام کی خدمت کرتے آ رہے ہیں کئی بار کانسلر رہ چکا ہوں سابقا چیئرمنوں نے نوشہرہ غربی کی عوام کو کچھ نہیں دیا یہ فیصلہ صرف عوام کی خاطر کیا ہے چیئرمن بن کر عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں صافیوں میں شامل ملک ساکھ باجوہ شریف کلیری منیر دل ارشاد دمڑیا فاروق قریشی قاضی سجاد داجلی دانش منظور زہید نواز لنجوانی چودری صفدر سیف اللہ عرباز ممتاز میو ارشاد حکانی اور دیگر موجود تھے آپ کو بتائیں کہ گوجرہ کے نوائی گاؤں چک نمبر ایک سو اسی گاف بیے میں چیلوم امام حسین علیہ السلام کا ماتمی جلوس امام بارگاہ سے برامد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا گوجرہ کے نوائی گاؤں چک نمبر ایک سو اسی گاف بیے میں چیلوم امام حسین علیہ السلام کا ماتمی جلوس امام بارگاہ کسر عباس سے برامد ہوا اور اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا جس میں علاقے بھر کی سنگتوں نے شرکت کی جلوس غلام انور آسیت جوائنٹ سیکریٹری انجمن سپاہ عباس کی زیرنگرانی سے برامد ہوا جلوس میں زنجیر زنی اور ماتمداری بھی کی گئی جلوس میں ڈی پیو اٹوبر ٹیک سنگرانم اور فاروق کے حکم پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے خبر ہے جڑا والا سے جانتانہ صد جڑا والا کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ کے دوران تین ڈاکو حلاق اور ان کے تین ساتھی زخمی حالت میں گرفتار کر لئے گئے اس وقت جڑا والا سے ہمارے نمائندے غلام فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا تفصیلات ہیں بلکل سانہ صدر کے حدود چیکنے پر اس وقت انیس غابے کے قریب چھے مسانہ ڈاکو جو لوگ مات کر رہے تھے تو پولیس نے جاگ تو پولیس مقابلہ کے دران یہ تین ڈاکو وہ حلاق ہو چکے ہیں اور تین ڈاکو ہیں وہ زخمی حالت میں پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا تو اس ڈاکو کا سامنے آئے یہ رکارڈی آفتا ڈاکو ہے مختلف لوٹ مار وارداتوں میں ملوث ہے صدر پولیس ان کا تاکب کر رہی ہے جب انہوں نے لوٹ مار کر دی پولیس نے ان کا تاکب کیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر پائرنگ کر دی جس پر پولیس پارٹی میں جوابی پائرنگ کی جس میں تین ڈاکو سے وہ موقع پاری اداک ہو گئے اور تین زخمی حالت میں ان کو گرفتار کر لیا جو ابھی تی ایسی و حساساتال میں جن کو شفت کر دیا گیا تو ان ڈاکو کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان ڈاکو نے علاقے میں خواب و حرات کلا رکھا تھا اور مختلف وارداتوں میں ملوث دی تو اب یہ جو ڈاکو لوگوں کو دوڑ رہے تھے تو پولیس کو اطلاع ملی اور پولیس نے بروقت کاروی کر رہی ہوئے جس میں کارنامہ سر ارجامت کیا ہے جی غلام فرید آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رکھ کرتے ہیں لالیاں کان جہاں پولیس کے جرائم پیش افراد کے خلاف آپریشن جاری ہے مختلف علاقوں سے غیر قانونی اسلحہ اور منشیات برامد ہونے پر چھ ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان کے قبضہ سے ایک سو چھ لٹر شراب بندوق اور گولیاں برامد ہوئیں گرفتار ملزمان میں ادنان ندیم قاسد فرخ ارشد اور علیتہ شامل ہے ملزمان کے خلاف تھانہ چناب نگر لالیاں محمد والا اور کانڈی وال میں مقدمات درج ہیں رخ کرتے ہیں سمڑیال کا جاتھانہ ویگو والا کی حدود میں سابق ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی شاہد عساق گھومن پر کاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل ہو چکے ہیں جبکہ ان کے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں سمڑیال رانوما پاکستان پیپلز پارٹی چوزری شاہد عساق گھومن ویگو والا اڈا سے اپنے گاؤں دادوں والا جا رہا تھا کہ راستے میں مسلحہ افراد نیندہ دن فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں شاہد عساق گھومن شدید زخمی ہو گیا جبکہ ساتھی راجو خان موقع پر ہی دم توڑ گیا تحصیل ہڈ کورٹر اسپتال سمڑیال اور شاہد عساق گھومن کو ڈی ایچ پر اسپتال سیالکورٹ منتقل کر دیا گیا وجہ اناد سابقہ رنجش بتائی جاتی ہے پولیس نے مقدمہ دد کر کے تفتیش شروع کر دی ہے رکھ کرتے ہیں لاہور کاجہ سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پرویج علائی کا وزیر قانون محمد بشارت راجہ سیکریٹری پنجاب اسیمبلی محمد خان بٹی اور بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے افسران کیمرا پنجاب اسیمبلی کی زیر تعمیر بیلڈنگ کا دورہ ہوا پنجاب اسیمبلی کی نئی بیلڈنگ کی تعمیر میں مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی ہر ہفتے تعمیراتی کام کا خود معاینہ کروں گا سپیکر پنجاب اسیمبلی چودری پرویج علائی نے بیلڈنگ کو ہر لحاظ سے جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایات نہیں سیکریٹری کارڈینیشن رائے ممتاز حسین بابر ڈی جی پارلیمانی امور انائیت اللہ لک اور سپیشل سیکریٹری چودری آمیر حبیب بھی ان کے ہمراہ تھے سپیکر پنجاب اسیمبلی سے صدر لاہور ہائی کورٹ بار تاہیر نسرولہ وڑائچ اور نائب صدر بیریسٹر سعید ناغرہ کی بھی ملاقات ہوئی وزیر قانون راجب اشارت لاہور ہائی کورٹ میں ڈسپینسری جلد جلد تعمیر کروائیں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور قانون سازی کی صورتحال پر گفتگی ہوئی ملاقات میں وزیر قانون محمد بشارت راجہ اور سیکریٹری پنجاب اسیمبلی محمد خان بٹی بھی موجود تھے قانون کی بالہ دستی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے خبر ہے چشتیاں سے جان چشتیاں زلہی پولیس نے جرائم پیش افراد کے خلاف کامیابیان کریکٹ آن شروع مجرمان اشتہاری عدالت مفروران منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا چشتیاں ڈی پیو قدوس بیک کی ہدایت پر زلہ بھر میں جرائم پیش افراد کے خلاف کامیاب کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے زلہی پولیس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک کٹیگری سمیت دس اشتہاری مجرمان اور دو عدالتی مفروران سمیت متعدد جرائم ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بارہ مقدمات درج کیے گئے ہیں جن میں آٹھ سو لٹر شراب ماہ آلات کوشیت پانچ چالو بھٹیاں اور چار سو نوے گرام چرس برامد ہوئی جبکہ ناجائز اسلہ رکھنے والے ملزمان کے خلاف کاروائی کے دوران چھے ملزمان گرفتار ہوئے جن کی قبضہ سے چار پسٹل تیس بورڈ دو ریپیٹر بارہ بورڈ برامد ہوئے گرفتار شدہ ملزمان کو پابندے سلاسل کر دیا گیا اس موقع پر ڈسٹرک پولیس آفیسر قدوس بیگ نے کہا کہ زلہ بہاول نگر کو کرائم فری زون بنانے اور منشیات سے پاک رکھنے کا عزم کر رکھا ہے بہاول نگر پولیس عوام الناس کے جان و مال کی تحفظ اور جرائم کو انصداد کے لئے دن رات کوششہ ہے اس کے ساتھ یہ نیوز سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی